بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابق مرکب اضافی بیٹا اس سے پہلے ایک سبق میں جہاں پر مرکب ناقص کا بیان کیا تھا تو وہاں پر یہ بتایا تھا کہ مرکب ناقص کے اقسام میں ایک قسم مرکب اضافی بھی ہے مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضافلے کا مجموعہ ہو بیٹا دو اسم اگر ہوں دو کلمیں ہوں ان میں سے ایک کا تعلق دوسرے سے کر دیا جائے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کر دی جائے اور اردو ترجمے میں کا کے کی کو وغیرہ یہ اگر آئیں تو سمجھ لینا کہ یہ مضاف اور مضافلے کا مجموعہ ہے مثال کے طور پر ہم نے دو لفظ سامنے رکھے ایک کتاب اور ایک زید اب کتاب الگ لفظ ہے اس کا آپ کو نہیں سمجھ مارا ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے کس کی نہیں ہے زیدہ الگ لفظ ہے لیکن ہم ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے سے متعلق کر دیں اور کتاب کی نسبت ہم زید کی طرف کر دیں اور ہم کہیں کتاب و زیدن اب اردو ترجمہ ہوگا اس کا زید کی کتاب تو دیکھو کی آگیا بیچ میں یہ پہچان ہے مضاف مضافلے کی ترقیب کی تو یہاں پر کتاب کی نسبت ہم نے زید کی طرف کی تو جس کی نسبت کی جائے بیٹا اسی کو مضاف کہتے ہیں اور جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضافلے کہتے ہیں لہذا کتاب و زیدن میں آپ نے سمجھ لیا کہ کتاب یہ مضاف ہے اور زید مضافلے ہیں اب میں اردو میں ایک جملہ بولتا ہوں اس کی آپ لوگ مجھے عربی بتائیے مضاف مضافلے تو سمجھ لیا نا میں نے کہا زید کی لڑکی شباش ایسی میں نے کہا درخت کا پھول زہر الشجری ٹھیک ہے ورد کہتے ہیں بیٹا خاص کر گلاب کے پھول کو ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا تو مضام مضافلے آپ کے سمجھ میں آ گیا درخت کی ٹہنی بولو آواز نہیں آ رہی ہے مٹا آپ کی جی غسن الشجری ٹھیک اس طریقے سے آپ بہت بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں میں نے کہا اللہ کا رسول بنائیے اللہ کے رسول ٹھیک ہے اللہ کا بندہ عبداللہ ٹھیک ہے لڑکی کی کوپی جلدی بولو قرآ سطل بنتی ٹھیک ہے اس طریقے سے بیٹا مضام مضافلے آپ آسانی سے بنا لیں گے تو مضام مضافلے کی ترقیب آپ نے سمجھ لی عربی زبان میں مضافلے ہوتا ہے مضافلے بعد میں ہوتا ہے لیکن اردو زبان میں مضافلہ پہلے ہوتا ہے مضافلے ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا تھا قرآ سطل بنتن کسی لڑکی کی کوپی تو اب یہاں پر قرآ سطل مضافلے ہے عربی میں اور بنت مضافلے وہ باد میں ہے عربی میں لیکن ہم نے اردو میں ترجمہ کیا تو ہوا لڑکی کی کوپی تو لڑکی جو مضافلے ہے وہ پہلے آگئی ٹھیک ہے نا تو مضافلے پہلے آیا یہاں پر اردو میں تو اردو اور عربی کا تھوڑا سا یہ فرق ہے ایک بات ہمیشہ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ مضاف ہمیشہ اسم ہوگا جو بھی مضاف ہوگا وہ اسم ہی ہوگا اور مضافلے کبھی تو اسم بھی ہوتا ہے زیادہ تو اسم ہی ہوتا ہے لیکن کبھی جملہ بھی ہو جاتا ہے جیسے غلام و زید غلام مضاف ہے اسم ہے نا زید یہاں پر مضافلے ہے وہ بھی اسم ہے لیکن میں نے کہا یوم جس دن ینفع الصادقین صدقہ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا تو یہاں پر یومہ دے گو مضاف ہے یہ تو اسم ہے مضاف تو اسم ہے لیکن ینفع الصادقین صدقم یہ پورا جملہ مضافلے ہیں ٹھیک ہے ایسی یہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ مضاف ہمیشہ اسم نقرہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہمیشہ اور مضافلے کبھی نقرہ ہوتا ہے تو کبھی معارفہ بھی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ولد و زیدن اب مجھے بتاؤ ولد ولدن نقرہ ہے یا معارفہ ہے شاباش اور زید معارفہ ہے نقرہ ہے بولو جی ہاں تو بولا کرو جلدی معارفہ ہے تو دیکھو یہاں پر مضافلے معارفہ ہوا اور مضافتو دیکھو نقرہ ہی ہے ولد و زیدن ہم نے کہا عبد الرسول تو یہاں پر عبد بتاؤ نقرہ ہے معارفہ ہے وہ معرب اللہ میں وہ معارفہ ہے اور عبد یہ نقرہ ہے ٹھیک ہے تو ان مثالوں میں دیکھو اب تک آپ نے یہی سمجھا کہ مضاف نقرہ ہی ہے اگرچہ ان مثالوں میں مضافلے معارفہ ہے اور وہی پر میں نے کہہ دیا ولد و غجولن تو غجولن یہ مضافلے ہے یہ معارفہ ہے نقرہ ہے ٹھیک ہے نا تو ان مثالوں سے آپ کے سمجھ میں آگیا کہ مضافلے کبھی معارفہ بھی ہوتا ہے کبھی مضافلے نقرہ بھی ہوتا ہے لیکن مضاف ہمیشہ نقرہ ہوتا ہے ہاں مضاف جو نقرہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی اضافت معارفہ کی جانب ہو جاتی بیٹا تو وہ مضاف جو نقرہ ہوتا ہے وہ بھی متعین ہو جاتا ہے وہ معارفہ بن جاتا ہے جیسے غلام ولد نکرا ہے ولد ان کا معنی لڑکا سمجھ میں آیا گا کون سا لڑکا کس کا لڑکا نہیں لیکن ہم نے کہا ولد و زید زید کا لڑکا تو اب کوئی اور لڑکا مراد ہوگا نہیں ایک متعجن خاص لڑکا ہی مراد ہوگا نا تو دیکھو معرفہ کی طرف اضافت ہوئی تو جو نکرا ہے مضاف وہ بھی معرفہ بن گیا متعجن ہو گیا اب وہ اور اگر نکرا کی جانب اضافت ہو بیٹا تو نکرا کی جانب اضافت کی صورت میں مضاف معرفہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن تخصیص ہو جاتی ہے اس میں جتنا ابحام اس کے اندر ہوتا ہے نا جتنا عموم ہوتا ہے اتنا عموم اب نہیں رہتا ہے کچھ کم ہو جاتا ہے جیسے میں نے کہا ولد لڑکا بہت عام ہے یہ مبہم ہے بالکل کون لڑکا کہاں کا لڑکا یہاں کا لڑکا ہندوستان کا لڑکا پاکستان کا لڑکا کس کا لڑکا ہے نا بہت عام ہے ولد لیکن عورت کا لڑکا مرد کا لڑکا بہت عام ہے لیکن ہم نے کہا ولد و راجولین مرد کا لڑکا تو اس سے ابحام تو اب بھی رہا عام تو اب بھی ہے یہ لیکن مجھے بتاؤ کچھ اس ابحام میں کمی آئی پہلے تو یہ بھی تھا کہ مرد کا لڑکا یا عورت کا لڑکا کس کا لڑکا لیکن اس میں جب ولد و راجولین کہہ دیا تو اتنا تو متاجین ہو گیا کہ مرد کا لڑکا یا عورت کا نہیں ہے یہ تو سمجھ ما گیا تو کس تو ابحام ختم ہوا تو اگر نکرہ کی جانب اضافت ہو مضافلہ اگر نکرہ ہو تو بیٹا یہ اضافت تعریف کا فائدہ نہیں دے گی یہ تخصیص کا فائدہ دے گی یعنی اس کے ابحام کو کچھ کم کر دے گی بات سمجھ ما گئی ہے ایسے بیٹا ایک بات یہ بھی یاد رکھنا جو مضاف ہوتا ہے اس پر نہ تنوین آتی ہے نہ الفلام آتا ہے ہم نے جتنی اب تک مثالیں دیں کسی مثال میں آپ نے نہیں دیکھا کہ مضاف پر الفلام ہم نے داخل کیا ہو یا مضاف پر ہم نے تنوین داخل کی ہو جیسے ولد و زیدن تو تنوین زید پر تو آ رہی ہے مضافلہ پر لیکن ولد مضاف جو ہے اس پر تنوین نہیں آئی نہ الفلام آیا عبد الرسول تو یہاں پر علفلام مضافلہ پر تو آیا الرسول پر لیکن عبد جو مضاف ہے اس پر علفلام نہیں آیا تو ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مضاف پر نہ کبھی علفلام آتا ہے اور نہ ہی مضاف پر کبھی تنوین آتی ہے بات سنوین آگئی ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے بات سنوین آگئی مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ میں نے جتنی مثالیں بھی دیں ساری مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ مضاف علیہ ہم نے مجرور بنایا تھا ہم نے کہا غلام و زید زید کا غلام تو زید مضافل ہے مجرور ہے نا تو یہ متعین ہے کہ مضاف علیہ کا عراب ہمیشہ کیا ہوگا جر ہوگا یعنی وہ مجرور ہی ہوگا جبکہ مضاف کا عراب کوئی متعین نہیں ہے مضاف کا عراب عامل کے اعتبار سے مختلف ہوگا جیسے غلامو حادہ غلامو زید تو یہاں پر غلامو خبر بن رہا ہے اس لئے اس پر رفع آ گیا اور وہیں پر میں کہہ دوں رائی تو غلامہ زید تو اب یہاں پر غلامہ زید میں مضاف یہ مفہول بھی بن رہا ہے تو نصب آ گیا اور وہیں پر میں کہہ دوں مرر تو بغلامہ زید تو وہ یہاں پر مضاف پر جرا گیا حرف جار کی وجہ سے تو یہ بات سنجمہ آ گئی کہ مضاف علیہ کا تو عراب خاص ہے یعنی وہ ہمیشہ مجرور ہوگا اور مضاف کا عراب خاص نہیں ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے اضافت کے وقت میں آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ مضاف پر نہ علف لام آتا ہے نہ تنویناتی ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ اگر کسی اسم پر علف لام ہو یا تنوین ہو پہلے سے اور ہم اس کو مضاف بنانا چاہیں تو جیسے ہی اضافت کریں گے بیسے ہی اس کا علف لام اور تنوین ساقط ہو جائے گا تو جیسے مضاف سے علف لام اور تنوین ساقط ہو جاتا ہے بیٹا بلکل اسی طریقے سے نونِ اعرابی جس کو نونِ تسنیہ یا نونِ جمع کہتے ہیں وہ بھی اضافت کے وقت کسی بھی اسم کی جب اضافت کی جائے مضاف بنایا جائے تسنیہ کو یا جمع کو تو نونِ جمع اور نونِ تسنیہ بھی اضافت کے وقت گر جاتا ہے بہت ساری آپ نے مثالیں پڑھیں جیسے میں نے کہا بمبئی کے مسلمان کیا کہیں گے ہم مسلمونہ جمع تھا نا مسلمونہ نونِ جمع تو کھلگی ہوئی ہے اب ہم نے کہا بمبئی کے مسلمان اضافت کرنا ہے تو ہم کہیں گے مسلمون بمبئی مسلمون بمبئی نون گر گیا نا جمع کا نون گر گیا جیسی مضاف بنایا جمع کا نون گر گیا ایسی ہم نے کہا گاؤں کے دو مرد کیا کہا گاؤں کے دو مرد تو گاؤں کی عربی آتی ہے القریہ اور دو مرد رجلانے کیا رجلانے تو نون ہے تسنیہ کا لیکن جیسی اضافت کریں گے یہ نونِ تسنیہ گر جائے گا اور ہم کہیں گے رجلالقریتی ٹھیک ہے رجلالقریت کسی بستی کے دو آدمی تو دو خو نونے تسنیہ گر گیا نا فورا مدرسے کے معلمین چیزا ہم کہیں گے معلم المدرستی معلمونہ تھا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے تمرینوں میں آئیں گی جیسے ابھی ہم نے مثالیں دیں بیٹھا غلام و زیدن عبد الرسول بنت و بکرن کراست و بنت بہت ساری ہم نے مثالیں دیں ابھی سمجھایا مثالوں سے یہ سب مثالیں ایسی تھیں جن میں سے ایک اسم دوسرے اسم کی طرح مضاف ہو رہا تھا دوسرے اسم مضافلے بن رہا تھا تو جو اسم مضافلے بن رہا تھا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے بیٹا کہ ایک ہی ایک اسم کبھی مضافلے بھی بنتا ہے دوسرے اسم کا اور وہی دوسرے اسم کا مضاف بھی بن جاتا ہے یعنی ایک ہی اسم دوسرے اسم کا مضافلے بنتا ہے اور اپنے آنے والے اپنے بعد میں آنے والے عسم کے لیے مضاف بھی بن جاتا ہے ایک ہی عسم بیسے تو مضاف علیہ پر نہ علیف لام آ رہا تھا وہ مضاف علیہ پر تو علیف لام بھی آ رہا تھا تنبین بھی آ رہی تھی لیکن جب کوئی مضاف علیہ کسی دوسرے عسم کی جانب مضاف ہو جاتا ہے تو اب مضاف ہونے کی حیثیت سے اب اس پر نہ علیف لام آئے گا نہ تنبین آئے گی مثال کے طور پر ہم نے کہا زید کے لڑکے کی کوپی کیا کہا زید کے لڑکے کی کوپی تو کوپی کی عربی کراسہ لڑکے کی عربی ولد زید کی عربی زید ہم کہیں گے کراسہ تو ولد زیدن بیسے تھا لڑکے کی کوپی تو کراسہ تو ولدن دیکھو تنبین آ گئی تھی لیکن جب اس ولد کو یہ مضاف علیہ بھی ہے کراسہ کا اور اس کو ہم نے پھر مضاف بنا دیا زید کی جانب تو جیسی اس کو مضاف بنایا تو اب مضاف ہونے کی حیثیت سے اب اس کی تنبین ختم ہو جائے گی اور کہیں گے کراسہ تو ولد زیدن ٹھیک ہے تو مضاف علیہ پر تنبین تو آتی تھی علف لام بھی آتا تھا لیکن جیسی کسی مضاف علیہ کو کسی اور اسم کی جانب مضاف کریں گے تو وہ علف اور تنبین فوراً ختم ہو جائے گا یاد رکھنا مضاف علیہ کے اگر تسنیہ اور جمع تھا تو بیٹا تسنیہ اور جمع میں نون بھی آ رہا تھا مضاف علیہ پر جیسے ہم نے کہا مسلمانوں کے بچے تو ہم نے کہا اطفال المسلمینہ کیا کہا ہم نے اطفال المسلمینہ تو المسلمینہ مضافلے ہے حالت جردی میں ہے یا ماں قبل کسرہ اس کا عراب ہو گیا لیکن نون تو آگیا نا اور بہی پر ہم نے کہا بمبئی کے مسلمانوں کے بچے تو اب یہاں پر مسلمان یہ بھی کیا ہو جائے گا مضاف بن جائے گا تو ہم کہیں گے اطفال المسلمی بمبئی اب جو نون اعرابی تھا نون جمع اب وہ مضاف ہونے کے وجہ سے اب وہ بھی گل جائے گا بات سمجھ ماں گئی نا اب تک ہم نے جتنی مثالیں دیں ان مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے تو ہم نے کہیں پر بھی مثال میں جو بھی مضاف رکھا وہ ہم نے اس میں ظاہر مضاف رکھا ان میں نہ ہی ہم نے اس میں زمیر مضاف بنایا نہ ہی اس میں اشارہ مضاف بنایا نہ ہی اس میں موصول مضاف بنایا کیونکہ ہم بنا بھی نہیں سکتے عربی زبان میں جو مضاف ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس میں ظاہر ہوگا اس میں مبہم جیسے کہ زمیر ہے اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے یہ کبھی بھی مضاف نہیں بنتے ہیں یاد رکھنا مضاف لے تو بن جائیں گے لیکن مضاف کبھی نہیں بنیں گے نہ ہی زمیر مضاف بنے گا نہ ہی اس میں اشارہ نہ ہی اس میں موصول مضاف لے بن سکتے جیسے میں نے کہا اس کا لڑکا ولد ہو زمیر یہاں پر مضاف لے بن گئی اس اس کا لڑکا اس کی لڑکی اس عورت کی لڑکی ہم کہہ دے رہے ہیں جیسے ہم نے کہا بنتو ہازی ہلمر ایتی تو یہاں پر بنتو مضاف ہے ہازی ہی اس میں اشارہ مضاف لے بن گئے دو بات سنما گئی ایسی اس میں موصول بھی مضاف لے تو بن جاتا ہے لیکن کبھی مضاف نہیں بنتا جیسے سیارت اللہ زہبہ اس آدمی کی موٹر گاڑی اللہ زہبہ جو چلا گیا تو یہاں پر سیارت مضاف ہے اللہ اس میں موصول مضاف لے بن گیا دیکھو بات سنما گئی ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ مضاف اور مضاف لے میں ہمیشہ عام کی اضافت خاص کی طرف تو جائز ہے لیکن خاص کی اضافت عام کی طرف جائز نہیں لہذا ہم یوم الجمعت تو کہیں گے یوم تو بیٹا عام ہے چاہے بدھ کا دن ہو چاہے جمرات کا دن ہو چاہے منگل کا دن ہو پیر کا دن ہو کوئی بھی ہو ہر دن کو عام ہے یوم ہر ایک کو یوم کہیں گے عام ہے نا یہ لیکن الجمعہ وہ تو خاص ہے کہ ایک متعین دن کا نام ہے تو یہاں پر عام کی اضافت خاص کی جانب یوم الجمعت یہ تو کہہ دیں گے لیکن جمعت اليوم یعنی خاص کی اضافت عام کی طرف کرنا یہ جائز نہیں شہر و رمضان تو کہہ دیں گے کیونکہ شہر عام ہے اور مضافل رمضان خاص ہے شہر و رمضان تو کہہ دیں گے لیکن رمضان و شہر یہ نہیں کہیں گے باس منہ آگئی تو بیٹا یہ میں نے چند باتیں آپ کو سمجھائیں مضاف مضافلے سے متعلق آنے والی تمرینوں میں مضاف اور مضافلے کی ہی ترقیبیں ہیں آپ لوگ ان کا صحیح ترجمہ کر کے لکھ کر مجھے بھیجیے اور جس لفظ کا ترجمہ یہ سمجھ میں نہیں آئے وہ مجھ سے وارس اپ کر کے پوچھ بھی لیجے گا ٹھیک ہے